بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جنرل پرسپچن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت کو مولوی تمیز الدین خان کیس میں یوز کیا گیا لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے مولوی تمیز الدین کیس میں آپ کو نظریہ ضرورت کا کہیں ذکر نہیں ملتا نظریہ ضرورت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گورنر جنرل ریفرنس کیس میں یوز کیا گیا جس کا ہم آنے والی ویڈیوز میں ذکر کریں گے اب آتے ہیں واپس مولوی تمیز الدین خان کی اس کی طرف ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ 21 سپٹیمبر 1954 کو پاکستان کی کانسٹیچوئنڈ اسمبلی نے محمد علی بوگرا فارمولا پہ بیسٹ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ کو ایڈاپٹ کر لیا جس سے کانسٹیچوئنڈ کے تمام پرنسپلز سیٹل ہو گئے اب آئین سازی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم پاکستان محمد علی بوگرا صاحب نے کانسٹیچوئنڈ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ فرسٹ لیسمبر 1954 تک ہم اپنا آئین بنا لیں گے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی ایک بڑا بریک تھو تھا لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کا گورنر جنرل ملک غلام محمد تھا جسے ایک انتہائی ناسٹی اور پاور ہنگری شخص سمجھا جاتا ہے یہ بیروکریٹ تھا اور اس کا تعلق آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سرویس سے تھا پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا فائنیس منسٹر بنا کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے ملک غلام محمد کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اس کی بیٹی نے لیاقت علی خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے اس کو اس طرح سے نکال دیا تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا اس نے ساری زندگی پاور دیکھی ہے اور یہ پاور کے بغیر نہیں رہ سکتا تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم اس کا ذہن بنا سکیں لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ لیاقت علی خان صاحب بھی سکسٹینٹ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ون کو شہید ہو گئے لیاقت علی خان صاحب کی شادت کے بعد یہ شخص پاکستان کا گورنر جنرل بن گیا اور تمام اس تیارات اس نے منوورنگ سے اپنے ہاتھ میں لے لیے سیونٹین اپریل نائنٹین ففٹی تھری کو اس نے پاکستان کے ایک انتہائی شریف و نفس وزیر اعظم خاجہ نازم الدین صاحب کو ان کے عہدے سے ڈسمس کر دیا تو اس بیک ڈراؤپ میں پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے دو فیصلے ایسے کیے تھے جس سے گورنر جنرلز کی پاورز کلپ ہو گئی تھی کام ہو گئی تھی پہلا فیصلہ پروڈا کو ریپیل کرنے کا تھا نائنٹین فارٹی نائن میں پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے ایک لاؤ پاس کیا تھا جس کا نام تھا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈس کوالیفیکیشن ایک نائنٹین فارٹی نائن یہ پبلک آفیس ہولڈرز کی اکاؤنٹیبیلیٹی کا قانون تھا لیکن ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس لاؤ کو پورٹیشنز کو ویکٹرمائز کرنے کے لیے پرسیکیوٹ کرنے کے لیے یوز کیا گیا فریولس بیس لیس چارجز پہ سیاستدانوں کے خلاف کاروائیاں کی گئیں اچھا اس لاؤ میں یہ پرویین تھی کہ اگر ٹرائیبیونل کسی شخص کو سزا دیتا ہے کرپشن ثابت ہونے پہ تو گورنر جنرل کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس شخص کو اس پولٹیشن کو دس سال تک اپنی سول ڈسکریشن پہ دس سال تک عوامی اہدے کے لیے ناہل قرار دے سکتا ہے یہ بہت بڑی پاور تھی گورنر جنرل کے ہاتھ میں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چارجز بہت فریولس تھے جن چارجز پہ سیاستدانوں کو پروسیکیوٹ کیا گیا لائک جو ایم اے دولتانہ تھے ایم اے کھوڑو محمد ایوب کھوڑو ان پہ موٹر سائیکل اور ٹائپ ریٹر چوری کرنے کا چارج تھا جو میہ ممتاز دولتانہ صاحب تھے ان پہ بھی کیس چلا کازی فضلولہ جو سندھ کے چیف منسٹر تھے ان کو بھی پروڈا کے تحت پروسیکیوٹ کیا گیا تو گورنر جنرل کے ہاتھ میں یہ بہت بڑی پاور تھی پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے ٹونٹی ایت سپٹیمبر نائٹین ففٹی فور کو پروڈا کو ریپیل کر دیا گورنر جنرل کے ہاتھ سے ایک بہت بڑی پاور چلی گئی دوسرا کام یہ کیا کہ ٹونٹی فرس سپٹیمبر نائٹین ففٹی فور کو پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے گورنمنٹ آف انڈیا فیفتھ امینڈمنٹ ایکٹ نائٹین ففٹی فور پاس کر دیا اور گورنر جنرل کی یہ جو ڈسکریشن تھی وزیر آزم کو ریموو کرنے کی یہ بھی ختم کر دی تو گورنر جنرل کی پاورز کلپ ہو گئیں گورنر جنرل کو اس بات پہ شدید غصہ تھا تو اس نے ریٹیلیٹ اس طرح سے کیا کہ ٹونٹی فورتھ اکٹوبر نائٹین ففٹی فور کو پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا ڈیسمیس کر دیا یہ پاکستان میں آئین سازی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کانسٹیچن میکنگ میں we came to not we came back to square one جہاں سے شروع ہوئی تھی بات دس اگست انیس سو سنتالیس کو ہم واپس وہیں پہ آ گئے بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے کہ دس اگست انیس سنتالیس کو پاکستان کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تو تھی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد پاکستان میں کوئی فورم ہی ایسا نہیں بچا تھا جو کہ پاکستان کا آئین بناتا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان میں کانسٹیچن میکنگ کے پروسس پہ اس کے بعد جو کابلٹ بنائی گئی وہ بھی ملے غلام محمد کی ڈکٹیشن پہ بنائی گئی اس میں میجر جنرل سکندر مرزا بطور انٹیریر منسٹر شامل تھے جنرل عیوب خان بطور ان یونی فارم ڈیفنس منسٹر شامل تھے اگلا کام ملے غلام محمد نے یہ کیا کہ اپنے انٹیریر منسٹر میجر جنرل سکندر مرزا کو یہ آرڈر کیا کہ یہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے اس کے خلاف مولوی تمیز الدین جو اسمبلی کے پریزیڈنٹ اور سپیکر تھے وہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں تو مولوی تمیز الدین کے گھر کو کورڈن آف کر دیا گیا سیکیورٹی ڈیپیوٹ کر دی گئی کہ اس کو گھر سے نکلنے نہیں دینا مولوی تمیز الدین خان صاحب نے پہلے دو تین دن میں ہی گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف پیٹیشن تیار کر لی تھی لیکن ان کو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا گیا تو 11 نومبر 1954 کو مولوی تمیز الدین گھر کے پچھلے دروازے سے برکہ پہن کے خاتون کا روپ دھار کے باہر نکلے اور ایک رکشہ پکڑ کے سندھ چیف کورٹ جس کو آپ آج سندھ کا ہائی کورٹ سمجھ سکتے ہیں وہاں پہنچ گئے وہاں انہوں نے پیٹیشن فائل کی یہ پیٹیشن تھی ریٹ آف منڈیمس اور کو ورنٹو جس میں سندھ چیف کورٹ سے یہ استدا کی گئی یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ گورنر جنرل کے اس فیصلے کو کالا دم قرار دے سٹرائک ڈاؤن کرے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سندھ چیف کورٹ کے پاس کیا یہ اختیار تھا یہ ریٹ جاری کرنے کا ریٹ کو آپ کورٹ کا آرڈر سمجھ سکتے ہیں تو یہ اختیار سندھ چیف کورٹ کو کونسٹیچوئنٹ اسمبلی نے سکسٹین تھا آف جولائے نائنٹین ففٹی فور کو گورنمنٹ آف انڈیا امنمنٹ ایکٹ نائنٹین ففٹی فور کے تحت دیا تھا جس کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں سیکشن ٹو ٹوئنٹی تھری اے ایڈ کیا گیا اور چیف کورٹ اور ہائی کورٹ کو ریٹ یا آرڈر جاری کرنے کا اختیار دے دیا گیا حکومت کو آہ آسان الفاظ میں اس سے پہلے سندھ چیف کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا تو اس لاو کی وجہ سے اس سیکشن ٹو ٹوئنٹی تھری اے کی وجہ سے مولوی تمیز الدین خان سندھ چیف کورٹ پہنچے تھے اچھا یہاں ایک بات اور زمین بتاتا چلوں کہ مولوی تمیز الدین خان جب سندھ چیف کورٹ پہنچے تو وہاں ڈیپٹی ڈیجسٹار تھے سید روشن علی تو حکومت نے کراچی کے کمیشنر کو سید روشن علی کے پاس بھیجا کہ مولوی تمیز الدین صاحب کی پٹیشن کو ایڈمٹ نہ کرے انٹر نہ کرے ڈائری نہ کرے لیکن سید روشن علی شاہ صاحب نے سٹینڈ لیا اور پریشر کے باوجود مولوی تمیز الدین صاحب کی پٹیشن کو ایڈمٹ کر لیا ڈائری کر لیا بسیکلی سید روشن علی شاہ صاحب کے صاحب زادے سید سجاد علی شاہ بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے حکومت نے کام اور بھی کیا مولوی تمیز الدین صاحب کے وکیل منظر عالم ایڈوکیٹ کو گرفتار کر لیا لیکن مولوی تمیز الدین صاحب نے سن چیف کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس کانسٹنٹائن سے جب اس بات کی شکایت کی تو جسٹس کانسٹنٹائن چیف جسٹس صاحب نے پولیس کو منظر عالم ایڈوکیٹ کو رہا کرنے کا آرڈر کر دیا منظر عالم ایڈوکیٹ کے نیفیو بھتیجے بعد میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے ہونر ایبل چیف جسٹس بنے جن کا نام جسٹس مشیر عالم تھا اچھا اس پٹیشن میں حکومت نے موقف یہ اختیار کیا کہ جس قانون کے تحت جس لوگ کے تحت مولوی تمیز الدین صاحب سن چیف کورٹ آئے ہیں اس کا بھی میں نے ذکر کیا سیکشن ٹو ٹونٹی تری اے وہ لوگ کونسٹیچنٹ اسمبلی نے تو پاس کر دیا تھا لیکن اس پہ گورنر جرنل کے سائن نہیں تھے تو گورنر جرنل کے سائنز کے بغیر کوئی لوگ لوگ نہیں بن سکتا اس لیے یہ ایک ویلیڈ لوگ نہیں ہے تو جب ایک لوگ ہی ویلیڈ نہیں ہے تو اس کے تحت ہائی کورٹ یا چیف کورٹ اپنی پاورز کیسے ایکسر سائز کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف کورٹ کے دارائے اختیار کو چیلنج کیا گیا سندھ چیف کورٹ کا یہ فل بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا اس میں چیف جسٹس جسٹس کونسٹنٹائن شامل تھے جسٹس ویلانی شامل تھے جسٹس محمد بچل شامل تھے اور جسٹس محمد بخش شامل تھے 9 فیبری 1954 کو سندھ چیف کورٹ نے یونینمسلی مولوی تمیز الدین خان کی پیٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا اور گورنر جنرل کے اس فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اس میں تین ججلز نے تو ڈیٹیل ججمنٹ لکھی جسٹس بچل نے جسٹس کونسٹنٹائن کے جو ڈیسین تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا جسٹس محمد بخش نے انٹریسٹنگلی اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ پاکستان کی فیڈل کورٹ دو کیسز میں یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اگر کونسٹیچنٹ اسمبلی کوئی لا پاس کر دے اور گورنر جنرل کے سائن نہ بھی ہوں تو وہ لا انوائلڈ نہیں ہوتا یہ دو فیصلے تھے ایک افتخار سین ممدود ورسز پراوینس آف پنجاب پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ایس سی فیفٹین اور دوسرا فیصلہ تھا سرفراز علی ورسز کراؤن پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی ون ایس سی ایس سی فورٹی ون تو سنچیف کورٹ نے یہ اپنا فیصلہ نائنٹہ فیبری نائنٹین فیفٹی فائیو کو ایشو کیا اس کا ریفرنس ہے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی فائیو سنڈ نائنٹی سیکس اب یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آیا حکومت نے اس فیصلے کے خلاف پاکستان کی فیڈرل کورٹ میں جس کو آج پاکستان کی سپریم کورٹ سمجھ سکتے ہیں وہاں اپیل فائل کی اس اپیل میں حکومت کے علاوہ نو لوگ ذاتی طور پر بھی شامل تھے وہ لوگ کون تھے جو مولوی تمیز الدین کے خلاف پاکستان میں آئین کے خلاف اور گورنر جنرل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ تھے محمد علی چودری محمد علی سکندر مرزا ایم اے اسفہانی ڈاکٹر خان صاحب باچہ خان کے بھائی کمانڈرین چیف جنرل عیوب خان صاحب جو اس وقت بیفینس منسٹر بھی تھے اور غیاس الدین صاحب سپریم کورٹ اس وقت فائل کورٹ ساری اس وقت پانچ ججوں پہ مشتمل تھی جس میں چیف جسٹس جسٹس منیر سینئر پیونی جڑ جو چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جڑ تھے اے اس ایم اکرم ابو سالے محمد اکرم جسٹس کارنیلیس جسٹس شریف اور جسٹس ایسے رحمان شامل تھے ان پانچ میں سے چار ججز نے سینئر چیف کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا ان کا جو ڈیسیئن کا کرکس یہ تھا کہ پاکستان کی کانسٹیچوینڈ اسمبلی انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت بریٹش کراؤن نے اسٹیبلش کی ہے اور انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ کے سیکشن سکس انٹو تھری میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی لاؤ تب ہی لاؤ بنے گا جب اس پہ گورنر جنرل سائن کرے گا بطور ریپرزنٹیٹیو آف کراؤن گورنر جنرل جو تھا پاکستان میں وہ کراؤن کا ریپرزنٹیٹیو تھا تاجے برطانیہ کا ریپرزنٹیٹیو تھا تو کیوں کہ پاکستان کی کانسٹیلٹ اسمبلی تاجے برطانیہ نے قائم کی ہے تو جب تک تاجے برطانیہ کا برٹش کراؤن کا نمائندہ گورنر جنرل اس پہ سائن نہیں کرے گا تب تک وہ لاؤ لاؤ نہیں بنے گا لیکن جسٹس کورنیلیس نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اختلافی نوٹ لکھا جسٹس کورنیلیس کا موقف یہ تھا کہ بے شک پاکستان برٹش ڈومینین ہے ابھی تک لیکن فار آل پریکٹیکل پرپوزز پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن کنٹری ہے اس میں انہوں نے قائد اعظم صاحب کے عوض کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جنرل نے جب گورنر جنرل کے طور پر عوض لیا تو انہوں نے برٹش کراؤن سے شہنشائے برطانیہ سے ایلیجینس وفاداری کا عوض لینے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح جسٹس کورنیلیس نے یہ بھی آرگومنٹ دیا کہ پاکستان کی جو کونسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے وہ ایک ساورن باڈی ہے جب انگلینڈ خود برطانیہ خود پاکستان کے کونسٹیوشن میکنگ کے پروسس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تو اس کا نمائندہ گورنر جنرل کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے جسس کورنیلیس صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جو کونسٹیوشنٹ اسمبلی ہے یہ گورنر جنرل سے سپیریئر ہے یہ ساورن باڈی ہے اسے قانون بنانے کا مکمل اختیار ہے گورنر جنرل کے سائن جسٹ ایک فارمیلٹی ہے اگر وہ فارمیلٹی پوری نہ ہو تو جو کونسٹیوشنٹ اسمبلی کا بنایا ہوا لاؤ ہے وہ انوائلیڈیٹ نہیں ہوتا ایک اور بھی ریفرنس دیا کہ کونسٹیوشنٹ اسمبلی نے جب اپنے رولز بنائے قادی عظم صاحب کی صدارت میں جو اس کا اجلاس ہوا تو ان رولز میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ جب اسمبلی بل پاس کر دے گی اور اس پہ اسمبلی کا پریزیجنٹ یا سپیکر سائن کر دے گا یہ رول نمبر سکسٹی ٹو تھا تو وہ لاؤ بن جائے گا اس لیے جسٹس کورنیلیس کی رائے میں جو سیکشن ٹو ٹونٹی تھری اے تھا جس کے تحت سندھ چیف کورٹ نے گورنر جنرل کا فیصلہ کال ادم قرار دیا تھا وہ لاؤ ایک ویلڈ لاؤ تھا اور اس کو اگر گورنر جنرل کے اس پہ سائن نہیں تھے تو اس سے اس لاؤ کی ویلڈیٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا تو بنیادی طور پہ یہ کورنیلیس صاحب کی ججمنٹ تو ڈیسینٹنگ ججمنٹ تھی مائنورٹی ججمنٹ تھی اس میں کوئی لیگل فورس نہیں تھی لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن گئی یہ مائنورٹی ججمنٹ کے خلاف ایک چار شیٹ تھی بنیادی طور پہ یہاں ایک بات اور بھی کلیریفائے کرتا چلوں کہ مولوی تمیزت دین خان کیس میں اس بات کا ڈیسینٹ نہیں ہوا کہ گورنر جنرل نے اسمبلی صحیح توڑی یا غلط توڑی ڈیسینٹ اس بات پہ ہوا کہ سینچیف کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ جو گورنر جنرل کے فیصلے کے خلاف پیٹیشن تھی مولوی تمیزت دین خان کی اس کو وہ سن سکتا یہ اس کے دارہ اختیار سے ہی باہر تھا تو مولوی تمیزت دین خان کیس کے اس فیصلے میں فیڈل کورٹ نے جو ججمنٹ دی اس نے پاکستان میں جو ایکسٹرا کونسٹیٹیوشنل ایڈونچرز تھے جو غیر آئینی اقدامات تھے فیوچر میں جو ہوئے ان کی راہ ہموار کی آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں جو فردر کونسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ